محمد سمی اللہ صاحب کا سوال ہے کہ آج کے شدید مہنگائی کے دور میں سو فیصد حق حلال کی روزی کمانا کیسے ممکن ہے جبکہ بچوں کی تعلیم مکان کا کرایا وغیرہ وغیرہ اب اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ سو فیصد حلال تو اس معاشرے میں ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ پورا نظام جو ہے وہ سعودی نظام ہے اسی میں ہم جھکڑے ہوئے ہیں البتہ یہ کہ اس میں ہمیں حلال زیادہ سے زیادہ حلال کمانے کی اور کھانے کی کوشش کرنی ہے اور گارہ جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے رفتہ رفتہ اس جدو جہد میں جو شخص لگا ہوا ہے اگر اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت میں جس درجہ بھی اس سے خرابی میں ملوث ہے یہ بالکل مجبوری کی حالت میں ہے تو یہ معاملہ اس کا اور اللہ کے درمیان ہوگا اللہ اس کی مجبوری کو جاننے والا ہے وہ اسے معاف کرے گا لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ جو سریح حرام چیزیں ہیں وہ بھی ہم حلال کر لیں مثلا یہ ہے کہ کوئی شخص اسی کی بنا پر نشمت لینا شروع کرنے وہ جائز نہیں ہوگا اگر سرکاری ملازمت آپ کر رہے ہیں اور اس میں تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا ہے تو آپ سرکاری ملازمت چھوڑیے کوئی پرائیویٹ سرمیس کیجئے وہاں پر آپ کو بہتر سیلری مل جائے گی یہ نہیں ہے تو کوئی اور ملت مشقت کیجئے اس دلیل کے تحت کہ چونکہ مکام کا کراہ بھی ہے اور بچوں کی تعلیم بھی ہے اور میری ملازمت جو ہے اس میں تو تنخواہ مجھے اتنی مل رہی ہے تو میں اس میں گزارہ نہیں کر سکتا ہوں تو اس سے میں رشمت کو اپنے لیے حلال کر رہو یہ بات حالت ہو اس میں یہ ہے کہ آپ چونکہ سرکاری ملازمت میں ایک سیکیورٹی آف ایمپلائیمنٹ ہے اور اس کی بینیفٹس ہیں اس کی وجہ سے آپ موجودے ہوئے ہیں ورنہ آج آپ اس کو چھوڑ کر اگر باہر جا کے ملازمت کریں گے تو آپ کو جو بھی زمانے کی جو اس وقت کی ریٹ ہے اس کے مطابق سیلری مل جائے گی لہذا اس معاملے کے اندر اس حد تک اس کو پھیلا لینا جائز نہیں ہوگا